پی ایم کسان سمبانیتی یوجنا کی طرف سے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے اگر آپ ایک پی ایم کسان سمبانیتی دھارک ہیں اور آپ کو اس یوجنا کے تحت سال میں چھ ہزار روپے پرابت ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مہتوب اور ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آج کی جو بڑی اپ ڈیٹ ہے ویب سائٹ کے ریگارڈنگ اور آپ کے پیسے ملنے کے ریگارڈنگ کہ آپ کو سترہوی کسٹ ملے گی کی نہیں ملے گی اس کی پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اور سادی ساتھ میں یہ بھی بتانے والے ہیں کہ ایسے کچھ نئے پی ایم کسان سمبانیتی دھارک ہیں جنہوں نے فروری اور مارچ کے منت میں اپنا ایک نیا رجیشن کیا تھا ان کے وارے میں اپ ڈیٹ ایسی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان کو چھ ہزار روپے نہیں ملیں گے ان کو ملیں گے سیدھا سیدھا آٹھ ہزار روپے آئے ان کو چھ ہزار روپے کا اماؤن ملے گا ایک ساتھ اور اس کے بعد جو دو قصتوں اور رہیں گے ان کا بھی چار ہزار روپے کا اماؤن بنتا ہے تو ٹوٹل ملا کر ایسا بتایا گیا ہے کہ لگ بگ ایک کروڑ کسانوں کو آٹھ ہزار روپے کا بینیفٹ ملنے والا ہے اس یوجنا کے انترگت تو ابھی ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو کمپیوٹر سسٹم پر جہاں پر ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ ویب سائٹ کی طرف سے کیا اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اگر آپ کا ایک ویسے نہیں ہوا ہے لینڈ سیڈنگ نہیں ہوا ہے ایفٹیو پروسیڈ نو ابھی بھی آ رہا ہے تو اس کا کیا کیا سمدان رہے گا اور کب تک آپ ویب سائٹ پر پورا یہ کام کر پائیں گے آپ اپنے ان سبھی سمسیاں کو سمدان کیسے اور کب تک کر پائیں گے اس کی جانکاری ہم ویب سائٹ پر چکر لے لیتے ہیں ابھی ہم آ چکے ہیں کمپیوٹر سکرین پر یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں پی ایم کسان سمبانیتی کی اوفیشل ویب سائٹ پر اس کا لینگ میں نے دے دیا اس پر کلک کر کے بھی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں جیسے ہی اس ویب سائٹ پر ہم پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہ ایرر یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک میسیج سرکر کے دورہ آپ سے بھی پی ایم کسان سمبانیتی دارکوں کو دیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو کے مادیم سے بتایا تھا کہ اکتیس مارچ کے بعد یا اکتیس مارچ سے آپ اس ویب سائٹ پر کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے یعنی کہ پی ایم کسان سمبانیتی کے پورٹل پر کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا اب تک آپ تیس طریق تک آپ کو ٹائم دیا گیا تھا کہ اگر آپ کی ایکی وائیسی نہیں ہے تو آپ اپنی ایکی وائیسی جلدی سے جلدی کرا لیجئے اگر آپ کی ایکی وائیسی کمپلیٹ نہیں ہے تو ترند کرا لیجئے آپ کے پاس صرف اور صرف اکتیس مارچ دوزار چوبیس تک کا ہی سمیت تھا لیکن یہاں پر اب اکتیس مارچ کو جب ہم نے اس ویب سائٹ کو اوپن کیا ہے تو یہاں پہ کلیر ہم کو یہ میسیج ملنا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے وہ اکتیس مارچ سے تین اپریل دوزار چوبیس تک مینٹیننس پر رہے گی بند رہے گی کوئی بھی فنکشن اس کا اویلیبل نہیں رہے گا اب یہاں پہ ہم اس کے فنکشن کی اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹ دی گئی ہے چار اپریل دوزار چوبیس یعنی کہ چار اپریل دوزار چوبیس سے آپ کے پی ایم کسان سمبھانے دی اکاؤنٹ میں جو بھی سمسیا ہے جو بھی پرابلم ہے وہ سب ان سبھی سمسیاں کو سمدھان ویب سائٹ کے مادرم سے شروع ہو جائے گا اب یہاں پر ایک بڑی خوشکبری میں آپ کو یہ بھی دے دوں کیونکہ سائٹ ابھی مینٹیننس پر ہے کورنمنٹ کے طرف سے پوری تیاریاں چل رہی ہیں کہ ستریوی قسط کب اور کیسے ڈالی جانی چاہیے اور کتنے دنوں میں ڈالی جانی چاہیے یہ بھی سرکار کی طرف سے فیصلہ آنا باقی ہے کہ بھئی اس قسط کو اپریل کے منت میں دیں یا پھر مئی کے منت میں بھیجی جائے تو بہت جلدی اس کی بھی نیوز آپ کو چار اپریل میں مل جانے والی ہے کیونکہ ویب سائٹ جیسے ہی پوری طریقے سے کام کرنا شروع کرے گی تب ہی آپ کی جو سمسیہ ہیں ان سبھی سمسیہوں کا سمادان ہو پائے گا جیسے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی باقی ہیں جن کی ایکیوائیسی نہیں ہو پائی ہے لینڈ سیڈنگ نہیں ہو پائی ہے آدھار سیڈنگ نہیں ہو پائی ہے تو ان سبھی سمسیہوں کا سمادان آپ کو چار اپریل دوہیار چوبیس میں ملنے والا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ایسے پی ایم کیسان سمانتی دھارک ہیں جن کو پچھلی سولوی کس کا پیسہ نہیں مل پائے تھا ان کو بھی اب ستریوی کس کے دوران پیسہ مل جائے گا لیکن ان کو ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا لینڈ سیڈنگ بھی یس تھا ایکیوائیسی بھی یس تھا آپ کا اور اسی کے ساتھ میں آپ آپ کا بینک اکاؤنٹ سیڈنگ بھی یس تھا لیکن اس کے واپجود بھی آپ کا ایف ٹی او پروسیڈ ہی رہا یس نہیں ہو پایا یعنی کہ فن ٹرانکسوار آرڈر آپ کے لیے نہیں ہو پایا سرکار کی تھرو تو اب آپ کو اس دوران کیا کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی ستریوی کسٹ سے ونچید رہ جائے ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو انڈیا پوسٹ پیمنٹ آپ کے نئے اکاؤنٹ میں تب تک آپ کو اگلی انسٹالمنٹ کا پیسہ ملنا بہت مشکل ہے بس یہی ایک ریزن ہے اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے جن بھی پی ایم کی سن سنبھانی دنہوں کا تینوں چیزیں یس ہیں ایکیوائیسی لینڈ سیڈنگ آدھار سیڈنگ تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو آپ کا بینک بدلنے کی ضرورت ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے این پی سائی پر بھی چیک کیا تھا وہاں پر بھی آپ کا یس مطلب آپ کا جو آدھار کارڈ ہے وہ لنگ ہے میپ ہے وہاں دکھا رہا ہے بینک کا نام بھی شو کر رہا ہے کوئی فرق نہیں بڑتا یہ سب ٹیکنکل چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جا کے انڈیا پوسٹ پیمنٹ میں جا کر اکاؤنٹ کو اوپن کرانا ہے بلکل فری آف کاؤسٹ میں اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا بس آپ کو گھر سے نکل کر چل کے جانا ہے آپ کے نزدیکی ڈکھانے میں وہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ کو اوپن کرانا ہے اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد پندہ دن کا سمجھ لگے گا آپ کا جو ایفٹی پروسیڈ ہے وہ یس ہو جائے گا گیرنٹی اور ڈیفریٹ لی اب ہم جان لیتے ہیں کہ جتنی بھی نئے پی ایم کسان سمبانی دھارک ہیں جن کے نامبر زمین ابھی حال فلال میں آئی ہوئی ہے اور وہ اگر وہ ریجیششن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار اس اسکین کے بارے میں پوری جانکاری لے لیجئے سمجھ لیجئے تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اب ہم اس اسکین کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک سال کے اندر سرکار سبھی پی ایم کسان سمبانی دھارکوں کو چھے ہزار روپے کا اماؤنٹ پروائیڈ کراتی ہے دو ہزار روپے کی قسط ایک سال کے اندر ہر چار مہینے میں سبھی کسانوں کو دی جاتی ہے اب اس کی پاترتہ کہ اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی ایسے کسان جن کے نام زمین ہے بھومی ہے وہ سبھی اس اسکین کو لینے کے لیے یوگ ہیں آویدن پرکرگیاں کی اگر بات کریں تو بہتی سرل اور بہتی آسان ہے اس کے لیے سب سے آسان ہے سی ایسی کے مادیم سے آپ اپنا رجیششن کرائیے ادروائز جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ چار اپریل میں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ پہ چار اپریل کا سمجھ دیئے گا ہے چار اپریل کو جیسی ویب سائٹ کام کرنے لگے گی تو آپ اس کے مادیم سے بھی خود بھی اس کا رجیششن کر سکتے ہیں نئے پی ایم کی صاحبہ نے دی اپنا رجیششن کیسے کر پائیں گے اس کی ویڈیو ہم نے بنا دی ہے ہمارے چینل پر جا کر آپ اس کا پروسس دیکھ سکتے ہیں اس کے اگر ہم ڈاکومنٹس کی بات کرنا تو یہاں پر صرف آپ کے پاس ایک آدھار کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس زمین کے کاغج ہونا چاہیے اور آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس پر آپ کا آدھار لنک ہونا چاہیے آدھار لنک بہت زیادہ منڈیٹری ہے اگر آپ کا آدھار لنک نہیں ہوگا تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا تو یہی اس کا پروسس ہے بلکل اسی پروسس کے مادیم سے آپ کو اپنا ایک نیا رجیششن کرنا ہوتا ہے اور سال میں جو چھے ہر روپے سرکار سبھی کسانوں کو مل رہے ہیں وہ آپ کو بھی ملنے لگیں گے تو اس کے لئے آپ کو ماتر چار تاریخ تک کا ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ ایک نیا رجیششن بھی کر پائیں گے اور اسی کے ساتھ میں پرانے جتنے بھی پی ایم کسان سمبانیدی دھارک ہیں ان کو ان کے اکاؤنٹ پر جو بھی پرولم ہے جو بھی سمسیہ ہے نئے آپشنز لائے جانے والے ہیں ویب سائٹ پر پی ایم کسان جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے آئی ہو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے سمارٹ شوپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور بھی تک آپ نے ہمیں سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن گو پریس کیجئے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ کیلئے جاہند